اب لیکن میں سب کو انصید کرتا ہوں کہ نماز آپ نے مسجد میں پڑھا نہیں ہے اور وہ اتنا سخت قسم کا دیوبندیوں کا مولوی وہ کسی کی آمین کیا رفل ہی دین کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لے تو وہ اس سے صبر بھی نہیں ہوتا تھا سلام پھیر کے کہتا ہے اور جاؤ پڑی مسجد جا کے نماز پڑھو اے لیدیسہ بیچے تھے نہ آئے کرو اتنا ہارڈ لائنر یہ نہیں ہے کہ وہ لادہ لے کے جا کے کہاں یہ کیا تماشا لگایا نہیں نہ اس نے دعا کا انتظار کرنا ہے آج اس کی مسجد میں درجنوں لوگ رفل ہی دین کر رہے ہیں آمین مجھے کہہ رہے ہیں اور اسے صبر آ گیا ان کو احادیث کی اہمیت کیسے بتائیں سرکار ان کو احادیث کی اہمیت آپ کیوں بتاتے ہیں ان کو قرآن کی اہمیت بتائیں حدیث تو بعد میں آئے گی حدیثوں سے آپ نے جو مسائل ثابت کرنے ہیں نا وہ چھوٹے مسئلے ہیں اصل ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہے عقید توحید عقیدہ ختم نبوت یہ بنیادی چیزیں ہیں احادیث سے آپ نے جو مسائل ان کو بتانے ہیں رفل ہی دین کا آمین کا بنو و میعہ کا یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں قرآن کی توحید کے اوپر لے کے آنا ہے قرآن سے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا بلکل گیا گزرا مسلمان بھی ہونا انپڑ جائل کسی بھی فرقے کا سنی ہو شیعہ اس سے آپ صرف ایک سوال پوچھیں یار اگر کوئی بندہ نیا مسلمان ہو گورا تو ہم اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں تو سارے آپ کو کہیں گے جی قرآن کا ترجمہ دیں انگریزی میں پڑھنے کے لیے یہی کہیں گے نا کیا شیعہ کہے گا کہ اصول کافی پڑھنے کے لیے دو چودہ ستارے پڑھنے کے لیے دو دیوبندی کے فضائل اعمال پڑھنے کے لیے دو نہیں برنیلوی کے فضان سنت پڑھنے کے لیے دو نہیں ایل عدیس کے ادیجی بخاری مسلم پڑھنے کے لیے دو اب اگلا سوہ ذرہ اسے پوچھیں کہ تو جب مسلمان ہوئا تھا تو بھی قرآن پڑھ گیا ایسا ہے نہیں تیرا اببہ بھی قرآن پڑھ کے مسلمان نہیں سی ہویا تو ادھا اببہ بھی تھی تو پہلا وڈہ اببہ بھی جڑا ہندو تو مسلمان ہویا سی وہ بھی قرآن پڑھ کے نہیں سی ہویا کوالی وجدہ آگیا ہوئے گا انہوں نے ہو گیا مسلمان کنوکشن والا ایمان تو کوئی نہیں ہے لوگوں کو تو مشورہ دے رہے ہیں قرآن پڑھ کے مسلمان بنو خود جو مسلمان بنے ہوئے ہیں بغیر قرآن پڑھے اور اسی وجہ سے قرآن کے خلاف حقیدیں پہلے صفحے کا ٹیسٹ نہیں پاس کر سکتے ایہاک نعبدو و ایہاک نستائی اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد مانگتے ہیں نماز میں یہ پڑھ رہے ہیں نماز سے نکل کے کوئی کہہ رہا ہے یا بھاول حق بیڑا تاک یا مہین و دین چشتی پار لگا دے کشتی بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری یہ یہ انعارے چل رہے ہیں اور نماز میں پڑھ رہے ہیں ایہاک نعبدو و ایہاک نستائی اچھا اگلے دن لائف سٹوری میں ایک انڈیا سے بھائی آئے وہ بریلی کے رہنے والے تھے چلے بریلی شریف کہہ لیں اور بریلی سے ہی ریورٹ ہوئے تھے اور وہ ریورٹ اس لیے ہوئے کہ اپنا علاقہ چھوڑ دیا آپ کے ساتھ سب سے بڑی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ آپ پاکستان انڈیا بھنگلہ دیش چھوڑ کے باہر کسی یورپ یا مہرکہ کے ملک میں چلے جائیں کم از کم آپ دین کو سیریز تو لیں گے ادھر تو انہی جائلوں میں ہی مریں گے تو جتنے لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں نا وہ پھر جب دوسرے مذہب کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں چلو ہم بھی درہ قرآن پڑھے ہم بھی پتا چلے دین کیا ہے جانا ان کو جنہوں کہتے ہیں ترہ نکل جاندہ ہے جب وہ پڑھتے ہیں کہ یا رہا اسی تھے خود مسلمان کوئی نہیں اسی کسی نوں کے اسلام تو وہ بھی ریورٹ ہوئے واپس جب گئے کہتے ہیں میں اپنے مولے کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو انہوں نے جب دیکھا تو مولویوں نے ساروں نے گھیر لیا انہوں کے اینوں کے وہ گیا انہوں نے اب دیکھیں کیسے شرارتی لوگ ہیں اور کیسے یہ کننگ قسم کے لوگ ہیں کیسی آپ کی حص کے ساتھ کھیلتے ہیں اب وہ اس کو خود پکا موہ بنا کے کہہ رہا ہے دیکھو یار ہم مشرک ہیں ہم مرے وے بزرگوں سے مانگتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے اچھا وہ بچارہ آگے سے کہہ رہا ہے جی جی بالکل ایسا ہی ہے اور یہ کون کہہ رہا ہے بریل بھی اسے پوچھ رہا ہے اس نے کہا یار جب یہ شرک ہے تو ہم تو یہ شرک کرتے ہیں بھی تو تمہارے پیچھے نماز میں پڑھا کرو ہاں اصل مقصد اس کا یہ تھا مامو پارٹی شرک چھوڑ دے نا اگر تو کر رہا ہے نہیں وہ کر رہے ہیں لیکن مانتے نہیں اسے شرک لیکن اس کو یوز کیسے کیا کہ وہ ہمارے اس سٹوڈنٹ سے وہ ایجنٹ ہیں وہ لائیو سٹوری میں آئے تو پھر میں نے نیچے کومنٹس کی کہ انہیں لائیو لے کے ہیں جو رات والے دن میں ان سے خود بات کرتا ہوں ان کو میں ان کو فکینی ایک فکے کی ضرورت ہے جو اپنے مولویوں کو دیں گے جا کے سرکار آفر جیلم شریف تو بھی فکی لفت دی ہے وہ پھر لائیو آئے میں نے کہا ہاں جی وہ اتنے پریشان چہرہ لٹکا ہوا وہ پوچھ رہے تھے کہ دوسری مسجد تو پانچ کلومیٹر دور ہے یہ بھی ایک کلومیٹر دور ہے اور میں پھر بھی نماز پڑھتا ہوں انہوں نے کہہ دیا کہ کل سے آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ رفولیج دین کریں گے کیونکہ ہم مشرک ہیں مشرک کے بیچے نماز نہیں ہوتی اس نے بھی آگے سے ان کو کہہ دیا بلکل آپ مشرک ہیں تو جب مشرک ہیں تو مشرک بیچے نماز نہیں ہوتی حالانکہ کلمہ کو مشرک اور کافر مشرک کا ایک فرق ہے وہ آپ میری ویڈیوز الگ سے آج ٹاپک نہیں ہو وہ لائف سٹوری میں جب آئے نا میں اس جمرات کوئی تو بڑے پرشان تھے کہ میں آپ گھر نماز پڑھ لیے کروں میں نے کہا گھر نہیں آپ نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے یہ لوگ تو چاہتے ہیں آپ مسجدیں چھوڑ دیں کیونکہ انہیں پتا ہے یہ ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ ہوں گے یہ بڑھتے چلے جائیں گے اور ان کو یہ بڑھنا پسند نہیں ہے اور اس کے لیے آپ کو مسجد سے نکالنا ضروری ہے اور اس کا سان طریقہ ہے میں ویڈیو میں بھی بتا دیتا ہوں باقی لوگوں کے لیے بھی اس حوالے سے ایشو ہوگا صلو علی محمد وعالی محمد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد واصحاب محمد اچھا جی طریقہ سنیں جی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں آپ کو اس طرح مولوی تانگ کرتے ہیں آپ ان کے سامنے نماز ہی نہ پڑھیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ ان کے سامنے آپ جا کے سنتیں پڑھانا شروع کرتے ہیں آپ گھر سے اس وقت نکلیں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ میں مسجد کے دروازے پر پہنچوں گا تو اقامت سٹارٹ ہوئی ہوگی اقامت مکمل ہو آپ جوتییں اتار رہے ہیں وضوح آپ گھر سے کر کے آئیں رکت نہ چھوٹیں ورنہ مارے گے تسی ہاں پڑھنی تقبیر اولا سے ہے جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کہ نماز شروع آپ نماز پڑھیں اور جیسے ہی وہ سلام پھیریں تو آپ کو بتائیں انہوں نے تو ذکر کرنا ہے دعائیں کرنی ہیں اس دوران تو کوئی نہیں اٹھے گا آپ کو روکے گا آپ تسلی سے اور نماز بھی کسی کونے میں پڑھیں اور کوشش کریں جتنا پچھلی صاحب میں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آپ نے باہر نکلنا ہے باہر نکلیں اور اگر آپ کبھی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کو پیشن لوگ نماز پڑھیں آپ نہیں نکل سکرے تو آپ تسلی سے وہاں بیٹھے رہے نماز بھی ان کے صاحب نے پڑھنیا کیونکہ جب آپ کو رفل ایزائن کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے ان کا اندر کا شیطان نہیں جاگے گا ان کو تقلیف ہی ہوتی ہے کہ لوگ جب دیکھیں گے تو وہ شروع نہ کر دیں تو وہ تو آپ نے مقصد پورا کر دیا مسجد نہیں پھر ایک وقت آئے گا حالات سازگار ہوں گے ایک ایک سٹیپ تیہ ہوتا ہے پھر کبھی مولوی صاحب کو کوئی پانٹ سو رپیہ آزار کبھی کو خوشبو کوئی سوٹ گفٹ کر دیا آستہ آستہ آپ دیکھیں ٹولنس ہوگی انشاءاللہ پھر آپ کو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنے دیں گے وہ یہ عزمائی بھی بات ہے ایک جگہ نہیں اور یہ ایسا عزمودہ فرمولہ ہے جو کبھی فیل ہی نہیں ہوا کیونکہ اس عمت کا فترہ مال ہے اور اس فترے میں عزمائش میں جب کبھی مولوی پڑھائنا تو وہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ ناکام ہی ہوتا ہے آپ کو ہمیشہ کامیابی ہوگی آپ ان کو پیسے دینا شروع کریں اور یہ بھی مسئلے زیادہ جو بیک ورڈ علاقے ہیں ان کے ہیں اسلام آباد میں بیریئر ٹاؤن میں ڈیفینس میں کوئی کسی کو انچی آمین کہنے پہ رفولی دین کرنے پہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے پہ دیکھ بھی نہیں سکتا جس طرح یورپ اور امریکہ میں حراسمنٹ ہے نا یہاں بھی حراسمنٹ شمار ہوتی ہے کیونکہ مولوی کی وہ نوکری ایک کمزور سے دھاگے سے بندی بھی ہے وہ اس مسجد کا بادشاہ نہیں ہے ملازم ہے اس لئے اس کی جورت نہیں کسی نمازی کے ساتھ یہ دیو بندی جو چڑھتے ہیں دوسری جماعت سے آپ دس جماعتیں کروائیں کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا خود آپ کے سامنے لا کے سترے رکھیں گے آپ کو سائیڈ بے گئیں گے اس جگہ آپ جماعت کر لیں تو یہاں آپ کو ایسے وہ دہشت گردوں کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں سارا کے سارا یعنی پیسہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ان کی ساری بدماشی ان کی ساری پھوک نکل جاتی ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اقامت کے وقت مسجد میں انٹروں تسلیشیں اور سلام پھنٹے کے بعد گھار آئیں گھر آکے نماز پڑھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو سنتیں گھر میں پڑھنا سنت ہے نبیل اسلام بھی سنت یا نفلی نماز آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناو یہاں نماز پڑھا کرو نماز کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھا کرو اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے تو یہ تو سنت ہے اس سنت میں بھی عمل کرنے کا موقع ملے گا اور دوسرا طریقہ یہ تو آپ نے کرنے کے دوسرا طریقہ جو میں نے انہیں بتایا کہ اگر آپ کو مولوی دوبارہ گھیر لے تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ بے شک آپ شر کر رہے ہیں آپ نے خود بھی مانا ہے ماشاءاللہ و تعالی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں تو آپ پڑھتے ہیں نماز میں آپ شرک کوئی نہیں کر رہے اگر آپ نے مجھے یہاں سے بھگانا ہے تو آپ نماز میں یا کا نعبدو و یا کا نستعین کی جگہ یا علی مدد یا شیخ ابتہ جنانی مدد یا مہین و دن چشتی پار لگا دے چشتی یا باولاک بیڑا تک بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے آپ یہ یا کا نعبدو و یا کا نستعین کی جگہ یہ شروع کر دے تو میں آپ کے بیچے نماز نہیں پڑھوں گا لو پیکج لائے لو the time کیامل تک جائے تو یہ ایک علمی جواب ہے جو کہتے ہیں ہم شرک کر رہے ہیں انہیں کہے شرک آپ کر رہے ہیں لیکن نماز کے بعد نماز کے اندر آپ مواحد ہیں تو ہمارا آپ سے concern صرف نماز کی حد تک ہے نماز کے بعد کوئی بندہ کوئی برائی کا کام کرتا ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے ہم تو نماز میں بند ہیں ہاں اگر ہماری نماز چھڑانی ہے اپنے پیچھے تو نماز میں بھی پڑھنا شروع کر دو تو نماز ہی کون پڑھے تو سرکار انہ سواب دا کام ہے تو نماز ہی پڑھو نا نماز میں بھی یہ نعرے لگاؤ نا اتنا جو سواب کا کام ہے بدت حضنی کہہ کے لگا دو تو نماز میں آپ شرک نہیں کر رہے تو ہم اور اس کے ثبوت میں وہ سلکبرہ البیحکی میں جو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ان کی اعزان کا جواب دیں گے ان کے سلام کا جواب دیں گے اور جب یہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان سے علاق رہیں گے تو یہ آپ ان کو ثبوت کے طور پر پیش کریں ہمارے ایک بھائی ان کے والد ساپ پوری زندگی تبلیغی جماعت میں رہے رشاللہ پکے نمازی تھے ایک ایک کر کے ان کے سارے بیٹے ریورٹ ہونا شروع ہو گئے ان کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں وہ مجھ سے سات آٹھ سال عمر میں بڑے ہوں گے سب سے پہلے ان کا چھوٹا بھائی گھم رہا ہوا انورٹڈ کامز میں ظاہر ہے جو سکول کالج کے بچے ہیں ان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے تو مولیدار تھے تو ظاہر ہے وہ ایک عزت کا رشتہ تو تھا تو ایک دن وہ اپنے بھائی کے ساتھ آگئے میں تک آتے سے یہ کہہ کہہ دا ہے بس ایک ہی لیکچرز ہونے ہیں چینج ہو گئے خود بھی جماعت کے ساتھ جائے کرتے تھے والد صاحب پوری زندگی وہاں کرتا درتا تبلیغی جماعت کے ہمارے مولے دیوبنیوں کی جو مسجد ہمارا مولہ بڑا رچ ہے دیوبنیوں کی مسجد بھی ہے بریلیوں کی بھی ہے اہل ایدیس کی بھی ہے شیعہ کی بھی ہے اور قادیانیوں کی عبادت گاہ بھی قریب بھی ہے اچھا اب لیکن میں سب کو انصید کرتا ہوں کہ نماز آبر مسجد میں پڑھنی ہے اور وہ اتنا سخت قسم کا دیوبنیوں کا مولوی وہ کسی کی آمین کیا رفل ایدین کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لے تو وہ اس سے صبر بھی نہیں ہوتا تھا سلام پھیر کے کہنے تھا اور جاؤ اپنی مسجد جا کے نماز پڑھو اہل ایدیسہ پیچھے ایتھے نہ آئے کرو اتنا ہارڈ لائنر یہ نہیں ہے کہ وہ لادہ لے کے جا کے کہ کہ یہ کیا تماشا لگایا ہے نہیں نہ اس نے دعا کا انتظار کرنا ہے آج اس کی مسجد میں درجنوں لوگ رفل ایدین کر رہے ہیں آمین ہوچی کہہ رہے ہیں اور اسے صبر آ گئے جب مر جائے نا کوئی وقتی طور پہ تو بندہ واویلا کرتا ہے پھر وقت کے ساتھ صبر آ جاتا ہے تو ان کے فرقے کی جو میت ہے نا اب اس کی برسی بھی ہو چکی ہے اب اس کو صبر آ چکا ہے پہلے اس کی چیخیں نکلتی تھی لیکن ایک سے دو دو سے تین تین سے چار کیوں ہوئے کہ میں نے سب کو کہا اپنے محلے کی مسجد نہیں چھوڑنی ورنہ سارے نمازی بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے کہ دیکھو کہ ہمیں کافر سمجھتا ہے اسی وجہ سے جب اس نے رفلی دین شروع کیا ہے ہماری بسجد ہی چھوڑ گیا ہے تو جڑا سانو کافر سمجھتا ہے اسی انہوں کے مسلمان منی ہیں جو ہمیں کافر سمجھتا ہے ہم اسے کیوں مسلمان سمجھیں اور یہ مولوی اس کے دواغ میں ڈالے گا آپ نے مولوی کو یہ کروانے ہی نہیں دینی کہا نہیں آپ نے اپنے پرانے دوستوں کو بھی اسی طرح ملنے ہیں اسی طرح جپیہ ڈالنی ہیں وہ انہوں پتہ ہی نہ لگے ہاں پھر آہستہ آہستہ کر کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے تو وہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ ایک جنازے میں شریک ہوئے اور جب دفنانے کے بعد مولوی صاحب نے ان کو الادہ پایا اب وہ ظاہرہ ملک ہیں اور ذرا چندہ چندہ بھی دیتے ہیں لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ملک صاحب مربانی کر کے نا آپ مارے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں کیونکہ ماری نماز تو سنت کے مطابق ہی نہیں ہے تو کرو نا کوئی گالپتہ سب کچھ ہے لیکن وہ کہیں گے آپ کے بخور تو آپ مارے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں ہم تقلید کے شرک میں گھرے ہوئے ہیں آپ کے نزدیک تو ہم شرک کر رہے ہیں تو وہ ہمارے وہ بھائی نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا آپ کی باتیں بالکل درست ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا تھا بخاری میں آتا ہے سکس نینٹی فائیو نمبر عدیس اور صحابہ نے ان سے پوچھا کہ مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے ہمیں خطرہ ہے کہ ہم اس کے بیچھے نماز پڑھ کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے کیا ہم ان کے بیچھے نمازیں پڑھیں تو حضرت عثمان نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو برائی میں ان سے الگ رہو تو یہ حضرت عثمان کا فتوہ ہے رضی اللہ عنہ کو کہ نماز نیکی کا کام ہے اس میں ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے رہے آپ کے برے عقیدے اس میں ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دینا تو ہم تو حضرت عثمان کے پاباند ہیں اب وہ تو ایکسپیکٹی نہیں کر رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ عرکت کرے گا اور اس نے کہا حضرت ایک دوسری روایت بھی ہے عبداللہ بن عمروالی سنکبرہ البیحگی میں کہ انہوں نے کہا کہ خوارج کی مساجد سے جب تک ازان کی آواز آئے گی ہم ان کی ازان کا جواب بھی دیں گے یعنی ان کے بیچے نماز بھی پڑھیں گے ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے جب یہ ہمیں کہیں گے نا کہ مسلمان بھائیوں کو قتل کرو تو ہم ان سے الگ رہیں گے تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم آپ کی مسجد میں نہ آئے تو بڑا سان کام ہے آپ جو ازان ہے نا حیع علی السلام حیع علی الفلا کیونکہ اس میں الفاظ ہے بھلا رہے ہیں نا تو نیکی کے کاموں میں ہم ان کا ساتھ دیں گے تو انہوں نے کہا آپ اپنی جو ازان ہے نا اس میں سے حیع علی السلام حیع علی الفلا نکال لیں تو ہم آپ کی مسجد میں نہ چھوڑ دیں گے بڑا سان سا مسئلہ ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے یار اب اس کو کیا سمجھائے تو یہ ہماری جو ایک ٹیکنیک ہے اور یہ کوئی ٹیکنیک کوئی دونمری پر مبنی نہیں ہے ہم جینولی یہ بلیو کرتے ہیں کہ تمام مقادمہ فکر کہ لوگوں کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں اپنی تمام گمرائیوں کے باوجود ان کی گمرائیوں کا ووال اور اس کا حساب و کتاب اللہ نے کر رہا ہے دنیا میں جو شخص اللہ کو ایک مان رہا ہے رسول اللہ کو خاتم النبیین مان رہا ہے اس کے بعد جزوی طور پر کہیں شرک فرسالت کر رہا ہے تقلید کی شکل میں کہیں شرک فر توحید کر رہا ہے بابوں کو بگار کے لیکن یہ جزوی شرک ہے کلی تو کوئی شخص نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ یہ تو کوئی مسلمان نہیں کہتا ہاں جہاں پہ ان کو غلطی لگی ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور اصلاح ساتھ رہا کے انہی ہیں آپ چھوڑ دیں گے شیطان ان کو پٹی پڑھائے گا دیکھو کال تک یہ تمہارے ساتھ تھے آج تمہیں کافر سمجھ رہے ہیں اور ان میں سے کئی لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے بچپن میں آپ کو مسجد کا راستہ دکھایا ہوگا اور اس بابے کو تو شیطان پکا وسط دلائے گا کہ دیکھ اس بچے کو تو نماز تُو نے سکھائی تھی آج یہ تجھے کافر سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ گم رہا ہے